اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں سات سو چھیاسی سیون ایٹ سکس آج سیون ایٹ سکس کے حوالے سے کچھ وہاوی اور دیوندی بھی کیا ہے بکباس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں سیون ایٹ سکس کی جو شرعی حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عداد ہیں جس کو کہ علم العداد کہا جاتا ہے اور یہ سیون ایٹ سکس ہم اس لیے لکھتے ہیں ذہن مدینہ یہ سیون ایٹ سکس جو ہے ہم اس لیے لکھتے ہیں کہ کہیں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس لیے نہیں لکھتے اور اس کے بدلے میں ہم سیون ایٹ سکس لکھ دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں تو بسم اللہ میں اللہ کا نام ہے اور الرحمن الرحیم جو ہے یہ اس کی صفات ہے اور اللہ کے نام اور اس کی صفات کی عزت و تقریم کرنا ہر مسلمان پر واجب اور فرض ہے تو اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں ایسی جگہ پر لکھ دیتے ہیں کہ جہاں پر اس کی عزت و تعظیم نہ ہو اور ہو سکتا ہے کہ اس کی بے عدوی نظر آ جائے تو اس کے بدلے میں ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ اس کے بدلے میں کیا ہے اس کے جو عادات علم العادات ہیں اس کے جو بسم اللہ کے جو سات سو چھاسی عدد نکل رہے ہیں اس کے ہم سیون ایٹ سکس لکھ دیں اس تصور کے ذریعے کہ اللہ تبارک و تعالی اس عادات میں وہ قوت عطا کر دے کہ اس سے بھی وہی برکتیں حاصل ہو جائے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے برکتیں حاصل ہو کیونکہ اللہ کی قدرت اور شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے اس میں قدرت اور شان اور برکتیں عطا کر سکتا ہے تو یہ ہے اصل شرعی حیثیت اب اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے یہ بیدت ہے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اللہ تبارک و تعالی اس شان کے خلاف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس میں چاہے وہ برکتیں عطا کر دے کیا اس بات کو تم نہیں مانتے اگر مانتے ہو تو آپ علم العداد یعنی علم جفر کا تصور ہوتا ہے علم رمل کا تصور ہوتا ہے جو کہ ایک علم ہے اگر تم اس علم کو علم نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جائل ہو تم جائل ہو تو لہٰذا یہ ہے اپنی جہالت کو واضح نہ کرو بلکہ تم کیا ہے اس جہالت کے ذریعے کیا ہے تم ایسا اپنا تصور کر رہے ہو کہ تم جانتے ہی نہیں ہو تو اصل میں بھائیو یہ سیون ایٹھ سکس جو ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد ہے اور نائن ٹو یعنی نائن ٹی ٹو جو ہے یہ محمد کے عدد ہے تو ہم سیون ایٹھ سکس اور نائن ٹو جو لکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نام محمد یا نام خدا یا صفات خدا کو ہم اس لیے زیادہ نہیں لکھتے ہیں کہ ان کی عزت و عظمت ہمارے دل میں ہے اگر ہم لکھ دیں گے ہو سکتا ہے کہ اس کے کیا ہے وہ زمین پر گر جائے یا جس کے پاس جائے وہ تو وہ اس کی عزت و تقریم نہ کر سکے تو اس کے مقابلے میں ہم آداد لکھ رہے ہیں تاکہ کیا ہے اس سے ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی وہی برکتیں عطا فرمائی ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نام محمد میں برکتیں عطا فرمائی ہے تو اسی لیے کیا ہے ہم سیون ایٹھ سکس لکھ دیتے ہیں السلام